اسلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مقتضا گارڈن چینل پہ جی آج جس پلانٹ کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں پہلے آپ کو شیئر کر دوں تینوں کے نام یہ والا جو پڑا ہے آپ کے سامنے یہ کلینچیو ہے یہ والا کلینچیو ہے اور اس کے ساتھ یہ والا جو ہے یہ ونٹرنگ جیو ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ والا جو ہے جیٹ پلانٹ ہے اب یہ تینوں پلانٹ جو ہیں یہ تینوں میں نے یہ تین یہ ہیں جو میں نے ان کو کٹنگ سے گروہ کیا ہے تو تین پلانٹ ان کے ساتھ دوسرے بھی ان کے ساتھ والی ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا اس کے اندر کوالٹی کیا ہے اور وجوات کیا ہے یہ بھی اچھی طرح سے چیک کر لیں ونٹرنگ جیو یہ والا بھی اچھی طرح سے چیک کر لیں کلینچیو ہے اور یہ جو آگے پڑا ہے یہ والا بھی جیٹ کلانٹ ہے اب اس میں آپ کو فرق میں نے بتانا ہے کہ فرق اس کے اندر کیا ہے سب سے پہلے یہاں سے شروع کر لیتا ہوں کلینچیو سے اس کے پتے کا سہز بڑھا ہے یہ میں نے کٹنگ سے گروہ کیا تھا اور دوسرے والا جو ہے یہ والا اس کی میں نے کٹنگ نہیں اتاری تھی اس کی میں نے کٹنگ نہیں اتاری اسی لیے اس کے پتے کا سہز بھی چھوٹا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ تھوڑا سا فل تو پر رہا ہے یہ والا جو ہے اس کو تقریباً ہلکی سی چھاں پڑتی رہی ہے اس کا ازلٹ یہ ہے اور آپ کو دوسری بات بتا دوں کہ اس کے اندر مٹیریل اور ہے اور یہ والا جو ہے اس کے اندر مٹیریل ہو رہا ہے یہ سب ہی کچھ میں تجربے کرنے کے لیے کرتا رہتا ہوں ان کی کوالٹی اس کو اچھا بنانے کے لیے اس کے اندر اچھی کوالٹی پیدا کرنے کے لیے یہ سارے کام میں کرتا ہوں اس کے اندر جو میں میں نے مٹی ڈالی تھی اس کے اندر میں نے خاد کا جو ہیں نا اس میں خاد میں نے کامگر ڈالی تھی اس کے علاوہ جو مٹی ہے نا وہ مٹی تھوڑی سی دیڈ ٹی Engine ہی جو میں نے اس کے اندرڈی تھی اسکے حیност یہ ہے اور یہ والا جو ہے جس کے اندر یہ میں نے کٹنگ لگائی ہے یہ کٹنگ جو ہے اس کے اندر وہ ہی خاد ہے جو میرا اس کے اوپر پروگرام بھی پڑا ہے وہ میں نے مکس کی تھی تو جب میں نے کٹنگ لگا کے چھوٹے پاؤٹ کے اندر ان کو میں نے کٹنگ لگا کر تیار کیا تھا تو اس کے ساتھ اب دوسرا جو ہے اب ان کو میں نے سات انچ گملے کے اندر میں نے ان کو ٹرانسل کر دیا یہ بالکل رڑی ہیں اب ٹھیک ہے اب کلنچیوں کی بات اوکے ہوگی یہ آوٹڈور پلانٹ ہے اس کو اس جگہ پر رکھیں جس جگہ پر ہلکی سی اس کو توپ آئے اور زیادہ چھاں آئے خاص طور پر گرمیوں کے اندر اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے واترنگ اس کو آپ نے صرف رات کے ٹیم کرنی ہے صبح کے ٹیم واترنگ نہیں کرنی اگر اسی طریقے کا آپ ازلٹ لینا چاہتے ہیں ڈی کمپوس گوبر خات جو ہے وہ اگر ڈالیں گے تو اسی طریقے کا ازلٹ اچھا آئے گا اور آپ کے پاس اگر پرانا کلنچیوں پودا پڑا ہو تو ٹیم آئے تو میرا پروگرام آپ چیک کر سکتے ہیں اسی پروگرام کی ڈیٹیل کے مطابق آپ اس کی کٹنگ لگائیں گے تو اس طریقے کس کے پتے ہوں گے اور ازلٹ بھی اس کا اچھا ہوگا یہ بات ان کی کلیر ہوگی اب میں دوسری ونٹرنگ جیو کی بات کرتا ہوں سبھی لوگوں نے ونٹرنگ جیو تیار کی ہے لیکن میں نے بھی کٹنگ سے تیار کی ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ ازلٹ اچھی طرح سے چیک کر سکتے ہیں یہ ونٹرنگ جیو جو ہے میں نے جب اس کی کٹنگ لگائی ہے تو کٹنگ لگاتے ساتھ ہی میں نے ان کو فل دوپ کے اوپر تیار کی ہے چھام میں میں اس کو لے کے نہیں گیا ہوں یہ میں نے تیجربہ کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو دوسرا دکھا دوں یہ والا جو ونٹرنگ جیو ہے یہ چھام پر تیار ہوا ہے اس کا بھی ازلٹ آپ کے سامنے ہے اس کے پتے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بیک سیٹ سے بھی آپ کو چیک کروا دوں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے اس کی کمپلینٹ ٹینیو جو ہیں وہ ہلکی سی کمزور ہیں کمزوری ہے اور پتےوں کی شیننگ بھی بہت کم ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھنا ونٹرنگ جیو کو آپ نے فل دوپر ہی رکھنا ہے اور دو ٹائم اس کو واترنگ کرنی ہے تو آپ کا سب سے اچھا ازلٹ رہے گا اگر آپ اس کو زیادہ چھان دیں گے تو یہ پھر کمزور ہو کر اس کی ٹینیو نیزے جھکیں گے بھی گریں گے بھی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ونٹرنگ جیو ابھی تک اس کی کوئی بھی کمپل جو ہے وہ نیچے کی طرف نہیں ہے اس تمام کی تمام بلکل ہارٹ ہیں اور زبردست ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کی بھی بیک سیڈ آپ کو کلر نظر آ رہا ہوگا کس طریقے کا اس کا کلر ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور شیننگ بھی اس پر دیکھ لیں کتنی ہے خوبصورتی اس کی انتہا ہے تو آپ اس کا اگر آپ بھی آپ چاہیں تو آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں یہ بہترین اس کی کٹنگ جو ہے وہ گروت کر جائے گی اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے اندر مٹیریل جو میں نے استعمال کیا تھا وہی مٹیریل ہے جو ڈی کمپوس گوبر خاد جو میں خود تیار کرتا ہوں وہ والی میں نے خاد ڈالی تھی اس کے علاوہ جو ہے بالو مٹی ہلکی سی اس کے اندر اگر ایک اسہ گوبر خاد ہے دو اسے بالو مٹی ہے تو اس کے اندر ایک اسہ ہلکا سا آپ پکی مٹی کا بھی ڈال سکتے ہیں تو ونٹرنگ جیو کی گروت بڑی اچھی زبردست رہ گی اور ریزلٹ بھی آپ اچھا پائیں گے آپ کا پلانٹ آپ کے گارڈن کے اندر خوبصورت بھی لگے گا چلیں جی اب آ جاتے ہیں جیٹ پلانٹ کی طرف اب یہ ونٹرنگ جیو والا مسئلہ بھی جو ہے یہ بھی کمپلیٹ میں نے آپ کو کلیر کر دی ہے یہ اب جیٹ پلانٹ آپ چاہ کر سکتے ہیں اس کی گروت اس کے اندر بھی مٹیریل کا فرق ہے اس کے تیاربہ کرنے کے لیے اس کو جو میں نے مٹیریل ڈالا تھا وہ ڈی کمپوس گوبر خاد جو میں خود تیار کرتا ہوں وہ میں نے اس کو ڈالی اس کے علاوہ اس کو میں نے ہینگی پورٹ کے اندر تیار کیا ہے اس کا ازلٹ آپ کے سامنے ہے اور یہ بھی میں نے کٹنگ سے تیار پلانٹ کی ہیں اس میں سے میں نے ایک پلانٹ بھی کسی جگہ سے خریدا ہوا نہیں ہے یہ تمام میرے تیاری اپنی ہے تو یہ ازلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے کے پلانٹ جو لوگوں کو میں ڈالیوری ویرہ دیتا ہوں تو اسی طریقے کے فریش اور زبردست دیتا ہوں ریٹ بے شک میرا سوکچات زیادہ ہوتا ہے لیکن پلانٹ بھی میرا ویسے ہی ہوتا ہے تو یہ اچھا اب یہ میں بتا دوں یہ بھی فلٹ اوپر رہا ہے تو اس کا ازلٹ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چیک کروا دیا ہے تو اب اس کی مکیر بعد میں بتاتا ہوں دوسرا پلانٹ بھی میں چیک کروا دوں آپ کو یہ والا پلانٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا چھاؤں پر رہتا ہے یہ چھاؤں پر رہنے والے کا ازلٹ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی کمپلنیں جو ہیں وہ زیادہ تھوڑی سی گرین ہیں اور اس میں لائٹ کلر بھی تھوڑا سا نارمل ہے تھوڑا سا خوشک ٹیپ نظر آتا ہے تو اس کے اندر جو مٹیریل میں نے ڈالا تھا وہی مٹیریل جو آپ کو بتا دوں اس کے اندر ڈی کمپوس گوبر خاد میں نے ہلکی ڈالی تھی اس کے علاوہ بالو مٹی تھوڑی سی زیادہ ڈال کہ میں نے اس کو چھاؤں پر رکھا تھا یہ چھاؤں پر رہا ہے اسی لئے تھوڑا سا اس کا ازلٹ وہ سلو ہے ٹھیک ہے اب جو یہ والا ہے جس کو میں نے فل دوپر رکھا ہے اور اس کی واترنگ کا آپ نے اس کی فل دوپر رکھا ہے تو اس کا آپ ازلٹ چیک کر سکتے ہیں تو واترنگ کا آپ کو بتا دوں دو ٹیم اس کو واترنگ کرنی ہے جب آپ اس کو دو ٹیم واترنگ کریں گے صبح اور شام تو اس کا ازلٹ اچھا ہے گا نیچے میں آپ کو یہ چیک کروا سکتا ہوں اس کی مٹی بالکل ابھی بھی خوشک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں اس کو واترنگ کر دوں گا اور صبح جب میں نے اس کو واترنگ کی ہے ہلکی سے اس کو واترنگ کرنی ہوتی ہے صبح واترنگ کی ہے اب اس کو میں شام کے ٹیم پھر کر دوں گا اس کا ازلٹ بھی اچھا رہے گا اور فل توپر رہے گا تو اس کی گروہ اچھی چلے گی آپ اس کو ہینگی پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو بڑے پورٹ کے اندر بھی لگائیں گے تو یہ بڑا زبردست چال جاتا ہے اگر آپ اس کو چودہ انچی یا بارہ انچ کے اندر لگا کر کسی سٹڈی کسی اوپر جگہ پر رکھیں گے تو اس کی لڑییں بھی نیچے بیل کی طرح لٹک جاتی ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا یہ ضروری نہیں ہے اگر یہ بوشی ٹیپی ہے یا اس کو آپ بون سائز بنانا چاہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے آپ چاہیں تو اس کی بیل بھی بنتی ہے بڑی اچھی جس طریقے بڑے بڑے جال ہوتے ہیں یہ جالوں کی اور ڈیزین کرتی بھی یہ والا جو جیٹ پلانٹ ہے یہ نیچے کی طرف آتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے ٹھیک ہے اب یہ واترنگ کا بھی میں نے بتا دیا یہ تینوں آٹڈور پلانٹ ہیں جیسے کہ ونٹرنگ جو کلینچیو جیٹ پلانٹ یہ آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے ان کی میں نے کیر بھی آپ کو بتا دیا یہ اس کے ساتھ ساتھ ازلٹ بھی بتا دیا ہاں اگر آپ سے آپ سے آور واترنگ اگر فرض کریں ہو جاتی ہے تو آپ اس طریقے کریں ہلکی سے اس کو خدای کر کے تھوڑا سا باہر اس کو رکھیں جب یہ سیٹنگ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اس کو اندر لیں تو یہ ہوتا ہے بعض وقت آپ اس کو اتنی واترنگ کرتے رہتے ہیں زیادہ واترنگ کرنے سے مٹی خراب ہوتی ہے مٹی کا موشر جو ہوتا ہے اس کے وہ جرہ سیم ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کے پودا جو ہے وہ بالکل کمزور ہوتا جاتا ہے ایک اٹسہ بن جاتا ہے اندر جو ہے مٹی اس کو گروت مٹی اس کو جڑوں کو پاور دیتی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کی واترنگ اور اس کی اسی طریقے کا ہاں واترنگ وغیرہ کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ کا کوئی بھی پلانٹ خراب نہیں ہوگا آپ کبھی کبھار چاہیں تو آپ اس کو اس کو شاور بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ لیں میں نے ایک دو دو ٹینئے لگا کر کبھی کسی کو نہیں دی یہ میرا پلانٹ ہے ونٹرنگ جیو کا اور یہ دیکھیں یہ کتنا فول ہے اور اس کی بھی نیچے واترنگ اچھی طرح سے چیک کر لیں تو دو دو تین تین کمپلیں نہیں ہیں یہ پانچ چھے چھے کمپلیں ہیں آپ جتنی چاہیں آپ ان سے ونٹرنگ جیو سے آپ کٹنگ اتار کر آپ اس کو پودے جتنے چاہیں آپ بنا سکتے ہیں میں نے یہ چھے سات پلانٹ تیار کیے ہیں تو اسی طریقے سے میں نے لوگوں کو اگر کوئی بلی بلی مانگے گا تو اسی طریقے سے میں ان کو دے دوں گا جیسے یہ کلنچیو ہے اثر وائز کوئی پلانٹ میرے پاس نہیں ہوتا ابھی میری نرسٹری کمپلیڈ نہیں ہے اگر میرے پاس نہیں ہوتا آپ ڈمانڈ کرتے ہیں تو میں کسی بھی نرسٹری سے خرید کے لے کے آپ کے گھر تک پہنچا سکتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی میری تو جو آپ یہ سمجھتے ہیں پروگرام تو ایک الگ بات ہے تو یہ سبی لوگ جو ہیں نا وہ مالی بننے کی کوشش کرتے ہیں میں کسی دن آپ کو نرسٹریوں کا بھی ازرٹ چیک کرواؤں گا کسی مالی کی بھی آپ بات سن لے نا آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے پاس کتنا نالج ہوتا ہے یا کتنا نالج نہیں ہوتا جتنا میں بتاتا ہوں وہ بتاتے ہیں جنہیں میں کبھی اپنی تریف نہیں کروں گا تریف اللہ کی ذات کی ہے شکر اللہ حمدللہ جو یہ ہونر جو تیربہ اللہ تعالی کی ذات نے مجھے دیا ہے یہ پودے موں سے بولتے ہیں یہ حقیقت بات ہے جس طریقے عجوب مرزا صاحب وہ تو ہمارے افسر ہیں ان کے ساتھ تو میرا دکھ سکھ ہوتا ہے جب میری ان کے ساتھ بات چیز نہ ہو تو یقین کریں میرا بھی دل نہیں لگتا تو کبھی کبھی ڈلے بھی ہو جاتا ہے میرے سے بھی ہو جاتا ہے تو ان کی تھوڑی سی طبیعت کے جو پیچھلے تین چار دن میں خراب رہی ہے تو آپ ان کے لئے شپیشلی طور پر دعا مانگنا اللہ تعالی ان کو تاندرستی اور صحیح دے وہ میرے بہت ہیں میں نے کبھی بھی نہیں یہ سوچا کہ یہ چینل میرا ہے یہ سمجھیں تو یہ چینل عجوب مرزا صاحب کہی ہے اور آپ اگر اچھا کام کریں گے اچھا کام کر کے دکھائیں گے تو یوٹیوب آپ کو کریڈر دیتی ہے یوٹیوب ہر طریقے کی یہ آپ کے ساتھ علب کرے گی یوٹیوب کبھی بھی غلط نہیں سوچے گا کسی کے بارے میں بھی اگر آپ اچھا اچھا کسی کو کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں کسی بھی شعبے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اچھا کام کریں گے تو آپ کو یوٹیوب خود بھی پرمونڈ کرتی ہے یاد رکھنا ٹھیک ہے جی آج کے میرا اتنی پروگرام ہے تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نے دے بہا